مولا علی خود مشکلات میں مبتلا تھے یہ لوگ کہتے ہیں مشکل کشان تھے ہمیں اہم پر اعتراض ہیں کہ علی تو خود مشکلات میں مبتلا تھے اتنی مشکل تھیں علی کو یہ کہتے ہیں علی مشکل کشان تھے میں انہوں نے جواب دینا ہوں علی نے کسی مشکل کو مشکل جانا ہی نہیں بلکہ اس مشکل سے علی نے اپنی امامت کو ثابت کیا ہے علی اہل ترین شخصیت کو کہا جاتا ہے قابل ترین شخصیت کو کہا جاتا ہے ہم یوں ہی دیوانے نہیں ہیں بھئی ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میریٹ پہ تقرر ہی ہونی چاہیے میریٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے میریٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے میریٹ پہ داخلے ہونے چاہیے ہم بھی تو قیامت تک کہتے رہیں گے اور تمہیں سمجھاتے رہیں گے ہمیشہ بولتے رہیں گے کہ نبی کے بعد بھی میریٹ پہ ماننا چاہیے قابلیت کا سب سے بڑا عنوان علم ہے شکل کا بڑا اچھا ہے قدر شیفوٹس نے زیادہ کا ہے خاندان کا تو کیا کہنا سواری بھی اچھی لے کر آتا ہے مگر نام بھی لکھنا نہیں آتا کیا کریں گے ان سارے فضائل کے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے سارے کمالات کا تاچ علم ہے اور اس باپ میں جب مولای کائنات کے ہم غور کرنے لگیں گے تو علی کا سب سے بڑا عنوان فضیلت ہی ہے علی کا علم ہے میں طالب علم ہوں ایک اعلان کرنے کا شوق رکھتا ہوں کہ کوئی ایک مثال تو لاکر بتائے کہ علی نے کسی سے مصرف پوچھاؤ پچاس مثالیں ہم دیں گے کہ ہر شخص نے علی سے پوچھا قابلیت میں سب سے پہلا سب سے بڑا عنوان علم ہے علم جو ہے میں بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے علم بصیرت اور معرفت کا زینہ ہے علم پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد کا معرفت ہے معرفت اور معرفت سبب بنتا ہے بصیرت کے لیے یعنی دل کی آنکھیں کھوی جاتی ہیں انسان وہ دیکھنے لگتا ہے جو سب نہیں دیکھ رہے اس کے دید ہی کچھ اور ہو جاتی ہے جو اینک لگی بھی ہوتی ہے کوئی اور اینک لگی بھی ہوتی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو حقیقت ہو یہ بصیرت چشم جان سے دیکھنے والی لوگ یہ چشم سر ہے یہ جو آنکھے لگی نہیں ہے یہ چشم سر ہے سر کی آنکھیں ایک آنکھ ہے جو چشم جان ہے وہ اپنے وجود سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے دھامنے ہجاب ہجاب نہیں ہوتا جو ہمیں نظر نہیں آرہا وہ اسے نظر آرہا ہوتا ہے قرآن پکار کے کہہ رہا تَرَا هُمْ يَنْدُرُونَ آِلَيْكُ وَهُمْ لَا يُقْصِرُونَ ہے میرے حبیب دیکھتے ہو یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر دل سے نہیں دیکھتے ہیں یہ دو دیتے ہیں نا دو تنہ کی دیتے ہیں چشم سرک اور چشم جان وہ سبب بڑے گا وہ سبب وہ مقام وہ قیفیت علم کے بعد معرفت اور معرفت کے بعد بصیرت اور یہ ایک نوان ہے جتنا علم بڑھتا چل جائے گا یہ تو بصیرت بڑھتی چلی جائے یہ سب سے پہلی فضیرت ہے سب سے بڑا ہونوں آنے جب بصیرت بڑھ جائے گی یہ جو کہا ہے نا حدیث کے اندر کہ جب شہید کے بدن سے خون نکلنا شکل ہوتا ہے تو اس کے سامنے ہوریں آ جاتی ہیں اس کے سامنے جنت کے منظر آ جاتے ہیں اس کے سامنے علی آ جاتے ہیں اب یہ منظر رکھے شہید کے بدن سے خون نکل رہا ہے اور وہ اب جانے والا ہے اب وہ دنیا چھوڑنے والا ہے اس کے سامنے علی آ جائے تو مجھے بتائیے خون نکلنے کی تکلیف ہوگی یہ علی کو دیکھنے کی لذت ہوگی ہم تو دیکھ رہے ہیں دور سے ہم سمجھ رہے ہیں یہ تڑپڑا ہے اس کے بدن سے خون نکل رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے مگر کوئی اس سے بھی تو پوچھے تم میں کیا ہوا ہے وہ کہے گا جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہیں یہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے شہید اور نبی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں ان کے دید اللہ کے نور کی دید ہوتی ہے توجہ اسی چیز کو ذائقہ میں بدل دیا جائے اسی چیز کا ذائقہ اس میں لطف لینا چاہیے تعلیم ہوں اور آپ کی نوکری کر رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں کی نوکری کی کوشش کر رہا ہوں کامیاب نوکر ہوں یا نہیں ہے تو مالک بتائیں گے لیکن کبھی کبھی ہم ایسے مرحلوں میں آ جاتے ہیں جب قومی مسئلہ آیا کسی کسی خاص الجن میں آ جاتے ہیں کسی سفر سے کسی ایک مسائل کے سامنہ ہو رہا ہوتا ہے مثلا یہی کہ فرض کیجئے سامنے کی بات بچوں کو کچھ کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں مسئلہ فرض کر رہے ہیں مصراعوباز سے مظفر آفات جا رہے ہیں لینڈس سلائٹنگ ہو رہی ہے اور پتھر گر رہے ہیں اور گاڑی بچ کے نکلی تو پھر ایک اور گاڑی کو گرتے ہوئے دیکھا پھر ہم بچ کے نکلی تو پھر ایک اور پتھر آتے دیکھا تو پلٹ پہ شرائی ہو رہا ہے کفیت بدل رہی ہے جی خوف تاری ہو رہا ہے تو ایسے میں میں اپنے آپ کو پہلے کہتا ہوں پھر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اسی میں لطف لو اسی منظر میں مزہ تلاش کرو کے آئے بھئی اگر آپ مزہ اور لطف تلاش کرنے لگیں گے تو مزہ مل جائے گا مزہ مل جائے گا اور جب مزہ ملے گا تو آپ کا دل کہہ گا کہ یا اللہ ہمیں اور آزمان ہمیں اور آزمان اور اللہ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اللہ سے بات کرتے ہوں جو اللہ سے بات نہیں کرتے اللہ بات ہی نہیں کرتے تو اس چیز کا ذائقہ باہل کرنے کے طرح پریشانی نہیں پریشان ہوں گے خود اپنا خون جلائیں گے پتھر لگے یا نہ لگے یہ خود کہیں جا کے لگ جائیں گے تو کیا فائدہ ہوا یہ ہونا تو ہے یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے قدرتی مسائل ہیں ایسے قومی مسائل میں بھی میرے عزیزوں میرے بچوں جب مسائل آئیں مسائل آئیں پریشانی آئیں تو ہمیں تمام تر حکیمانہ تقاضوں کو مکمل کرنا ہوگا مثلا مشورہ مثلا چیزوں کو تسلی سے دیکھنا حسنے سے دیکھنا پھر اس میں جمع تفریق کرنے کے بعد ایک نتیجہ لینا پھر نتیجہ اگر کسی کو بتانا ہے تو اسے بتانا ورنہ خود اس پر عمل کرنا کسی سے عمل کروانا ہے تو عمل کروائے جائے اور اگر خود نہیں سمجھتے آپ کی کوئی عمل کر پائے گا تو خود اس پر عمل کرنا ہے عزیزان کے نامی مسائل مشکلات نفس مطمئنہ کے اوپر غور کر رہو میں مضمون سے ہٹا با نہیں ہو مسائل مشکلات پریشانیاں انسان چاہے تو وہی لذتوں میں میں ایک رستے سے گزرنا تھا ساپ بیٹھا نظر آیا میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے سوچنے لگا آگے بڑھوں گا تو یہ موزی ہے ہملا کرے گا ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ آگے جاؤں رک جاؤں پیچھے جاؤں کیا کروں کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آگے کھڑا ہوا کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا صاحب ہے جب مجھے معلومہ پلاسٹک کا صاحب ہے